آپ کی لائف پہ کیا پوزیٹیو امپیکٹ پڑا سوشل میڈیا کا یا سمارٹ پون کا اور کیا نیگٹیو پڑا کیونکہ ہم دیکھنے کہ سوشل میڈیا کا لاز یہ بھی دور ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ڈال دی جاتی ہے وہ ایک لائن ہی کیوں نہ ہو اور بس اس کی تصدیق کیے بغیر وہ اتنی گھومتی ہے اتنی گھومتی ہے کہ وہ اتنا بڑا تضاد بن کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے اصل میں ہماری سوسائٹی میں یہ تو ایک بیسک ایتھکس ہیں کہ آپ نے کسی بھی چیز کو بغیر ویریفکیشن کیا اپرانے پاک میں بھی ہے ہمارے ریلیجن بھی ہمیں کہتا ہے تو یہ تو ہماری سوسائٹی کے اوورال ایتھکس ہیں جو کمپرومائزد ہیں تو جب سوسائٹی میں پیسیج آف ٹائم ڈیفنیٹلی اس میں بہتری آئے گی جب اس کو استعمال ابھی تو ہم اس ٹیکنالوجی میں انٹر ہوئے ہیں تو جیسے جیسے ہم اس کو استعمال کرتے جائیں گے اس سے نیگٹیو سے ہی آپ پوزٹیو کی طرف شیفٹ ہوں گے تو یہ اس کا استعمال مطلب اس سے اویرنیس لوگوں میں آئی ہے جس طرح دوسرا میڈیا ہے اس میں کیا ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہنڈر پرسنٹ سچ ہوتا ہے وہ بھی اس میں بھی پلانٹیڈ خبریں ہوتی ہیں وہ بھی مطلب پیچھے سے کنٹرول ہوتا ہے تو سوشل میڈیا میں اگر اس طرح کی کچھ چیز ہے دیفنیٹلی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو لیکن یہ اس کو ہم یہ کہہ کہ یہ اس سے بلکل آج اس میں ہر خبر جھوٹ ہے وہ نہیں ہے اس میں دیفنیٹلی لوگوں کی ایک اویرنیس ہے لوگ اپنی ازادی سے جو بھی ان کے وہ ہوتا ہے وہ اس کو بولتے ہیں اور وہ ایک چیز جب اتنا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں انڈر پرسنٹ جھوٹ ہوتا ہے وہ ایسا ایسا یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ پہلے آثنٹیکیشن کی طرف بندہ جائے کہ ہاں یہ بات سچ ہے اور پھر اس کو آگے شیئر کیا جائے جب آپ کو شیئر کر رہے ہیں اس میں تو یہ ضروری ہے تو لیکن اویرال جو ایک اویرنیس دیئے سوشل میڈیا نے وہ ایک دیفنیٹلی بہت زبرتر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے تو اس کا کیا کردار ہونا چاہیے جو چیز ہم شیئر کریں یا پھر جو چیز ہم سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں کیا ہماری گورنمنٹ کا چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے چیک انڈ بیلنس دیفنیٹلی ہے لیکن وہ اس کو گریجلی ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے یا قدم آپ کسی بھی چیز کو مطلب اپنا وہ ایک پولیسی میں لے کے آئیں گے تو وہ اس کے کنسویکنسز بھی ہیں تو جب آپ اس کو ایک گریجلی بہتری کی طرف جائیں گے تو ایک سسٹم میں بہتری آ سکتی ہے اس میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے یہ اب گورنمنٹ کس حد تک کنٹرول کر سکتی ہے یعنی وہ تو پھر بلکل ہی ہر چیز کے اوپر بین لگا کے ایک ہی چیز کو مانیٹر کرے تو یہ ہماری تو اگر مانیٹر نہیں کرے گی یا گورنمنٹ اس چیز کی روک تھام نہیں کرے گی تو سر پھر وہ وہ چیزیں بھی اپلوڈ ہوں گی جو آپ کی نیچے زندگی کے بارے میں ہوگئے آپ کی پرسنل لائف بھی پھر پرسنل نہیں رہے گی اگر آپ کو اتنی کھلی چھوٹ ہمارے لوگوں کو دے دی جائے نہیں ایک بیسک فریڈم ہے آپ کی اگر سوسائٹی کے سو فیصد لوگ یا نینٹی پرسنٹ لوگوں کا ایتھکس کمپرومائز ہے تو اس سیچویشن میں گورنمنٹ کو اتنی مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا فریڈم کمپرومائز نہ ہو ایک سوسائٹی کا فریڈم بھی کمپرومائز نہ ہو اور بیلنس رکھیں مانیٹر کریں لیکن ہمیں اپنے گھر میں اپنے جو سرکل ہے اس میں ایتھکس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ مسائل نہیں ہوں گے چیگہ بہت شکریہ آپ کا